بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ جو مزید اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کرنا بھی مت پھولئے گا ناظرین کیپٹن سبدر والے واقعے کی گونج ایک بار پھر سار اٹھانے لگی ہے آرمی چیف کے ایک فون کی وجہ سے بیٹی ہوئی گرد ایک بار پھر اٹھنے کو تیار ہے اب تک کی تایاترین ریپورٹس کے مطابق گورنر پنجاب نے واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے تاہم پیپلز پارٹی کا کردار جو ہے وہ بھی نہائیتی مشکوک ہے اور اس حوالے سے اب تک کئی سوالات انہوں نے جنم لیا ہے وزیر اللہ سیند سید مراد علی شاہ کا کافی دیر بعد ایکشن دیکھنے کو ملائے اور تاریس گھنٹے بعد پریس کانفرنس کی ہے معاملے سے لاعلمی کا بہانہ بھی کیا گیا اور ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ کے جیسے پیپلز پارٹی کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھا جانے لگا ہے جبکہ اگر ہم کیپٹر سبدر کی گرفتاری کی فٹیج پر بات کرے تو اس خبر سے سب سے پہلے بریک کرنے والے جو صحافی ہیں علی عمران سید بھی وہ بھی خل سے لا پتہ ہو چکے ہیں ناظرین معاملہ جون جون سلجتا جا رہا ہے ویسے ہی مزید الجتا بھی جا رہا ہے صحافی علی عمران سید کی ایلیا نے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کی جس میں انہوں نے صحافی علی عمران سید کے حوالے سے پریشانی کا اظہار کیا اس حوالے سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے گلگت بلدستان کے دورے پر گئے اور بلاول بھٹو تک وہاں بات پہنچائی جنہوں نے وزیر اللہ سید مراد علی شاہ کو فون کیا اور انکشاف ہوا کہ پولیس بہت جز اس حوالے سے اہم انکشاف کرنے والی ہے علی عمران سید وہی صحافی ہیں جنہوں نے کیپٹن سبدر کی گرفتاری کی فٹیج بنائی اور سب سے پہلے خبر کو بریک کیا کیپٹن سبدر کی گرفتاری کے واقعے کے ساتھ کئی لوگ گھن کے طرح پس رہے ہیں اب یہ دور کہاں تک جاتی ہے اس کا اندازہ لگانا ابھی تک تو مشکلی نظر آتا ہے تاہم امید کی کرن جہاں وہ آرمی چیف ہیں ناظرین مسلم لیگ نون کو اس ڈرامے سے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جبکہ سندھ حکومت کی بدنامی میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے ناظرین سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کیپٹن سبدر کی خبر سب سے پہلے بریک کرنے والے صحافی علی عمران سید کے لا پتہ ہونے پر علی عمران سید کی اہلیہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائلل ہوئی ہے جس میں انہوں نے علی عمران سید کی گمشدگی کے حوالے سے بات کی ہے میڈیا ریپورٹس کہتی ہیں کہ وہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی صحافی لا پتہ ہو گیا ہو گائب ہو گیا ہو یا پھر گھر والوں کو بتائے بغیر اچانک کہیں چلا گیا ہو ایسے گائب ہونے والے صحافی کبھی کاغان نران کی سیر کر کے لوٹ آتی ہیں تو کبھی سیر والے مقام تک پہنچنے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں اور کبھی کبھار لانگ ویکنڈ منانے کے بعد ہی واپس آتے ہیں مگر ایسا دنیا بھر کے ممالک میں ہوتا ہے کہ صحافی اگوا کیے جاتے ہیں اور ان کا قتل ہوتا ہے یا پھر لا پتہ بھی کر دیے جاتے ہیں ابھی جو تیترین خبر یہ ہے کہ نیجی ٹی وی چینل کے ریپورٹر جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں گدشتہ رات سے گھر سے گائب ہیں ان کی بی بی کی ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شہر علی عمران سید گھر آئے اور بڑے پریشان لگ رہے تھے گاڑی کھڑی کی اور کہا میں ساتھ والی بیکری تک جا رہا ہوں مگر چار گھنٹے گزر گئے ہیں ابھی تک وہ واپس نہیں آئے علی عمران سید کا موبائل اور گاڑی گھر پریہ ہے جس ویہ سے ان سے رابطہ بھی ہونا مشکل ہے اور علی عمران سید کی گمشدگی کے حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں کہا جاتا نہ تو پولیس ذرائع نے ابھی تک کوئی خبر دی ہے اور نہ ہی ان کے گھر والوں کو کسی قسم کی ابھی تک کوئی اطلاع سامنے آئی ہے کہ وہ اب کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اس وقت تک گھر بھی نہیں پہنچے اور بتا کر یہی گئے تھے کہ گھر کے ساتھ والی بیکری تک جا رہے ہیں مگر گھر واپس نہیں آئے اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکیورٹی ادارے کتنی دیر تک علی عمران سید کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں اور اس گمشدگی کے پیچھے کیا معاملہ ہے اور کیا ان کا اگواہ ہوا ہے یا پھر وہ کسی دوست یا رسدار کے پاس گب شاک کے لیے چلے گئے ہیں یہ وقت گزرنے کے ساتھ ہی آپ کو پتا چلتا رہے گا ناظرین جبکہ کیپٹن سبدر والے واقعے پر بلاول بھٹو کے نوٹس پر آرمی چیف نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا مگر اب مریم نوات جو ہیں وہ ایک بار پھر فوج سے نفرت کا اظہار کرنے پر تل چکی ہیں کہتی ہیں کہ واقعے کی انکواری سندھ حکومت کا حق ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ کراچی واقعہ روز روشن کی طرح آیاں ہے اور اس کی انکواری کا حق سندھ حکومت کا ہے کیپٹن سبدر کے واقعے سے حکومت نے بڑی بدنامی کمائی ہے جبکہ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی سبزادی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کے لیے لہور ائرپورٹس سے روانہ ہو گئی جبکہ دوسری جانے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ چینی اور آٹا مارکٹس سے گائب ہے اور ان کی توجہ نواز شریف پر ہے لوگوں کو سچ بولنے کی سزا دی جاری ہے اب این نہ رو کی ضرورت امران کھان کو ہے کسی اور کو نہیں ہے کراچی واقعے سے حکومت کی بدنامی ہوئی اس واقعے کی انکواری کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ روزے روشن کی طرح بلکل آیاں ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہی عاوام آتے ہیں آج کی اہم خبر کی طرف گورنر سندھ کا یہ کہنا ہے کہ کیپٹن سبدر کی گرفتارے کی کروائی میں میں نے کرائی ہے اور تاہم چزیہ کاروں کے مطابق کا یہ کہنا ہے کہ لگتا ہے مسلم لیک نون کے رہنما کیپٹن ریٹائش سبدر کی گرفتاری کے پورے کھیل میں پیپلز پارٹی وہ شامل تھی کیونکہ وزیری اللہ سندھ مراد علی شاہ نے اپنی پریس کانفرنس میں گول مول باتیں کی اور کوئی واضح موقع بھی نہیں اپنایا جبکہ گرفتاری کے فوری بعد پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی سامنے نہیں آیا بلکہ تقریبا 48 گھنٹے بعد وزیری اللہ سندھ مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس کی جہاں ایک طرف تو انہوں نے اس کاروائی کو قانون کے مطابق قرار دیا اور اس سے لگتا یوں ہے کہ اس پورے کھیل میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی ناظرین اس سارے واقعے سے پیپلز پارٹی کو فائدہ تو ہوا ہے مگر اس حکومتی گلتی کی ویعہ سے بھی پی ڈی ایم کو بھی نہائیتی فائدہ پہنچا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں یہ بھی یاد رہے کہ وزیری اللہ سندھ مراد علی شاہ نے کیپٹر ریٹائر سفدر کی گرفتاری کا ملبا وفاقی حکومت پر ڈالا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ محمد سفدر کے گرفتاری میں ایک وفاقی وزیر ملوث ہے اور مقدمے کے لیے پولیس پر دباؤ بھی ڈالا گیا دباؤ کے بوجود پولیس پریشر میں نہیں آئی اور طریقے انصاف کے دو ایم پی ایز ایف آئی آر کے لیے تھانے آئے ایک وفاقی وزیر نے ایف آئی آر کے لیے الٹی میٹم بھی دیا اور ایم پی ایز کو سمجھایا کہ ایسا جو مقدمہ ہے وہ نہیں ہوتا اور مظاہر کائے سے متعلق درخواست پولیس کے پاس نہیں بلکہ مجیسٹریز کے پاس درج کی جاتی ہے تاہم پی ٹی آئی نے وقاس نامی شخص سے درخواست دلوائی کے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں جبکہ اگر وقاس نامی شخص کی بات کریں تو وقاس جو ہے وہ وہاں کس مقصد گیا تھا کیا وہ پلاننگ کر کے وہاں گیا تھا ندیم چانڈی و وقاس اور بکٹی نے اس حوالے سے ایک میٹم بھی کی جھوٹ نہیں چھپتا ہے اور ساتھ جو ہے ہمیشہ سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے کیپٹر ریٹر سبتر کے اگلے دن زمانت ہوگی جس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ ایک جھوٹا کیس تھا اب انکواری ہوگی اور ایسے نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ سازش میں شامل ہیں اور ان کے خلاف مکمل کروائی بھی کی جائے گی تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی مجھے اجادت دیجئے اپنا خیار لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی